اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روشن پاکستان وید شفیق شجات گزشتہ روز پاکستانی کرکٹ ٹیم بھارت میں ہیدر آباد ڈکن ائرپورٹ پر پہنچی تو شائقین کرکٹ کی جانت سے شاندار استقبال کیا گیا وہاں ایک پاکستانی فین چاچا بشیر احمد پاکستانی پرچم ہاتھوں میں تھامے نمودار ہوئے اور پاکستان زندہ بات کے نارے بلند کر دیئے جی ہاں گزشتہ روز آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستانی کھلاڑی بھارت پہنچے ہیدر آباد ڈکن ائرپورٹ پر شائقین کرکٹ کے جانب سے بڑے پرتپاک انداز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو خوش آمدید کہا گیا تاہم سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ائرپورٹ پر بعض کرکٹ کے دیوانے بابر آزم کو دیکھ کر بابر بابر کی صدائیں بلند کرنے لگے واضح رہے کہ پاکستان کی مجودہ کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑی سوائے محمد نواز کے یہ بھارت کے لیے ان کا پہلا دورہ ہے محمد نواز کے علاوہ تمام کرکٹرز پہلی بار بھارت کی سرزمین پر اپنے جہر دکھائیں گے کپتان بابر آزم بھی بھارت پہنچنے پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہیدر آباد میں ملنے والی محبت اور سپورٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں دوسری جانب پاکستانی سٹار فاسٹ بولر شاہن شاہ فریدی نے اپنے اکاؤنٹ پر ہیدر آباد کی لوکیشن ڈالتے ہوئے لکھا کہ بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا پاکستانی کرکٹر محمد رزوان نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ میں لکھا یہاں کے لوگوں کی جانب سے حیرت انگیز استقبال کیا گیا ہے ہر چیز بہت ہی شائستہ تھی محمد رزوان نے مزید لکھا کہ اب اگلے ڈیڑھ ماہ پر نظریں ہیں پاکستانی بیٹر امام الحق نے اپنے پیغام میں لکھا کہ الحمدللہ خیریت سے بھارت میں لینڈ کر لیا ہے انہوں نے اپنے پرستاروں سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے مزید لکھا کہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا قومی کھلاڑی افتخار احمد راجب گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے باہر جاتے ہوئے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے دکھائی دئے پنتالیس سالوں سے امریکہ میں مقیم پاکستانی فین چاچا بشیر احمد ہیدراباد ائرپورٹ پر پاکستانی پرچم کے ساتھ نمودار ہوئے اور پاکستانی پرچم لہراتے ہوئے پاکستان زنداباد کے نارے بلند کر دئے تاہم چاچا بشیر احمد سے بھارتی سیکورٹی نے پاکستانی پرچم لے لیا واضح رہے کہ پاکستان کرکٹیم کی آمد کے موقع پر سخت سیکورٹی انتظامات کیا گئے تھے بیس سے زائد سیکورٹی کی گاڑیاں ائرپورٹ پر موجود تھیں جبکہ مختلف چینل سے پاکستان ٹیم کی بھارت پہنچنے کی لائیو کوریج بھی کی جا رہی تھی ناظرین واضح رہے کہ فرلڈ کپ کا آغاز پانچ اکتوبر کو ہو رہا ہے اور پاکستانی کرکٹیم اپنا پہلا میچ چھے اکتوبر کو نیدر لینڈ کے خلاف کھیلے گی جبکہ دوسرا میچ سری لنکا کے خلاف دس اکتوبر کو کھیلا جائے گا روایتی حریف بھارت کے خلاف پاکستانی کرکٹیم اپنا تیسرا میچ چودہ اکتوبر کو کھیلے گی ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی گر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان ویڈ شفیق شجاعت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بادثانی پہنچ سکے شفیق شجاعت کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ